بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام توصیف ہے اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دوستو آج 29 جنوری 2023 ہے سائی رات برف گری آج اور ابھی تک کنٹیننس اسنو ہو رہی ہے تو میں آج آپ کو دکھاتا ہوں باہر میں گھر میں موجود تھا کیونکہ آج اتوار کا دینے اور چھٹی تھا اس لئے میں نے سوچا کہ آج جو برف گر رہی ہے اس کو آپ کو دکھائے جائے تو کینیڈا میں اب اس دفعہ اس سال جو جنوری کے مہینے میں پہلی جو آپ نے لاس میرا بیلوگ دیکھا تھا اس میں وہ پہلی برف گری تھی یعنی جو زیادہ ہوئی تھی اور آج دوبارہ سے ہے اور مجھے لگتا ہے کہ سارا دن چلے گی کیونکہ جو کینیڈا کے ویدر چینلز ہیں انہوں نے بھی یہ ہی بتایا تھا کہ آج اتوار کے دن برف گری گی تو جب آپ دیکھ سکتے ہیں کھرکی سے میرے پیچھے اس وقت میں آپ کو دکھا پاؤں کھرکی یہ ساری برف گر رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف وائٹ ہو گئے اور ہمارا جو کھرکی کا جو پوزشن ہے بھار کا چوکھٹ ہے آپ دیکھ سکتے کہ اس پہ بھی برف گر رہی ہے اور ساری جو ہے آج پاس ہر جگہ پورا کور ہو چکا ہے ایوین کے جو بھار کا جو چوکھٹ کے اوپر کے جو ایریا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی ہے تو میں ابھی دوسری طرف لے چلتا ہوں اور دوسری طرف سے آپ کو دکھاتا ہوں بہار سے کہ ہماری گاڑیاں بھی کس طرح کور ہوئی ہوئی ہیں اگر آپ دیکھ پا رہے ہیں بہار تو کس طریقے سے یہ جو ہماری گاڑیاں ہیں یہ برف میں پوری ڈھک گئی ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک پوری لکیر بن گئی ہے اس سے کسی نے برف کی ایک لیئر بچھا دی ہے اور ایوین بہار بھی جو ہے سب سامنے کے گھر اور پیچھے روڈ کی ہر طرف برف ہی برف ہے تو مجھے لگتا ہے سارا دن برف گرے گی اور سارا دن برف گرنے کے بعد جو ہے وہ دیکھیں پھر ہمیں برف ساف کرنی ہے تو وہ بھی ایک بڑا مشکل محرلا ہوتا ہے لیکن اچھا بھی لگتا ہے کبھی کبھی برف ساف کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ کبھی یہ پیشے بیک بیک یارڈ کے آریا ہے تو یہ اوپر سے ہم دیکھ رہا ہے کہ یہ دیکھیں سولر پلیٹا پہ بھی تقریباً دو دو انچ کے قریب برف گر چکی ہے اور سامنے ہر طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نو کے رنگ نمائی ہیں اور اس نو پال ہو رہی ہے آپ دیکھ پائیں نیچے تو نیچے سے بھی جو ہے پوری چاہو طرف برف نظر آرہی ہے آپ کو یہ مین ایریا ہے ہمارے فرنٹ کا تو باہر کی طرف ابھی دیکھتے ہیں واو آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ برف گرز رہی ہے سب طرف اور سارے گاڑیاں ہماری کور ہوئی ہوئی ہیں پورا دیکھ سکتے ہیں آپ دو دو انچ کے قریب برف ہے اور اس وقت آسمان کو اگر آپ دیکھ پا رہے ہیں تو آسمان بھی پورا سپید ہوا گئے اور دیکھ سکتے ہیں یہ دروازے کی چوکھٹ ہے اور یہ سیڈیا ہیں ان پر کس طریقے سے برف جمع ہوئی ہے تو اب یہ چوکے برف گر رہی ہے تو ہر جگہ ساف کرنے کا محلہ بعد میں شروع ہوگا کیونکہ ابھی ہم کوشش کرتا ہوں میں یہ برف ساف کر دوں لیکن پھر بھی برف ساف کرنا بھی ایک نوٹ ایزی تو یہ ہماری محلے کی گلی ہے دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف جو ہے سب لوگ اپنا گھر میں بیٹھے لیں کیونکہ اتوار کا دن ہے اتوار کے دن چھٹی کے جیسے زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں آرام کرتے ہیں یا ویکنڈ کو انجوائے کرتے ہیں تو ایسے موسم میں بیسے بہت جایا جا سکتا ہے لیکن یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ بہت جاتے ہیں اور پھر گاڑی سلیپ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یا ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے تو اس نے لوگوں کی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ زیادہ تر وہ گھر میں اسٹیک کر لیں اور اسٹیک کرنے کے بعد کیونکہ ونٹر ہے تو ونٹر میں جو بھی چیزیں ہیں ونٹر کی وہ اپنا گھر میں بیٹھ کے انجوائے کر لیں تو شام میں کچھ لوگوں پارٹیاں بھی ہوتی ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پارٹی وغیرہ ہوتی ہے تو اس وقت تک ہو سکتا ہے شام میں کم ہو جائے تو اس کے بعد یہ ہے کہ لوگ بیٹھ کے سیلیپریشن بھی کرتے ہیں اپنے گھر میں اور مووی لگا کے دیکھ لی ہے کچھ اور کر لی تو ہم بھی ابھی صبح اٹھے تھے تو صبح اٹھنے کے بعد ابھی دیکھا کے برف گر رہی ہے تو میں نے سوچا کہ ایک ویلوگ شوٹ کیا جائے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ اور مناظر اس وقت دیکھ رہا ہے کہ ہمارا بیکیارٹ بھی برف سے فل ہو چکا ہے اور اس نے مسلسل گر رہی ہے اور موسم بہت اچھا ہو رہا ہے دن تو چا رہا ہے کہ باہر جائے جائے لیکن یہ ہی ہے کہ گاری سلیپ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ چلو بھر میں بیٹھ کے موسم کو سیلویٹ کیا جائے ابھی ہم باہر جا رہے ہیں اور یہ گیریز سے باہر کا دیکھ رہے ہیں کہ باہر کس طریقے سے برف گری ہے اور سب گاڑیاں ہماری ہیں باہر برف میں ہیں تو اب دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ٹو زیرو ٹو تھری یعنی اتنی برف ہے کہ میں نے برف مگلی سے ٹو زیرو ٹو تھری لگ دیا ہے اور ابھی ہمیں گاڑی سے کچھ نکال لیں تو میں بھی دیکھیں گاڑی سے کچھ نکالتا ہوں دیکھ رہے ہیں آپ چاروں تک برف ہیں اور پوری گاڑیاں جو آپ برف سے لکھی ہوئی ہیں اور ٹھیک ٹھیک برف پڑی ہے ابھی اور یہ بھار کے آئے ہیں اور وہ جو اس کو برف ساپ کر رہے ہیں دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ساری برف موجود ہیں اور سائی رات برف گری ہے اور ابھی بھی آسمان وائٹ ہوا گئے تو میری گاڑی پر چکتا برف گری ہوئی ہے تو میں نے سوچے کہ تھوڑا سا ڈیزائن بنائے جائے کوشش کی جائے اور اگر بن سکتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گاری کا جو ہے پرنٹ شیل ہے تقریبا دو انچ کے قریب جو ہے برف اس میں پڑی ہوئی ہے اور یہ ہی سوڑا سا ونٹر کے ونٹر کے اٹریکشن ہیں جو جو ہم اگر برف گردی ہے کینیڈا میں تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے پڑا سا انجوائے کر لیں تو آپ دیکھ رہے ہیں تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ بن جائے تو یہ اس کی آنکھ بنائی ہے میں نے اور یہ اس کی جو ہے نوز ہے دیکھ رہے ہیں کہ یہ خوششی لافنگ نوز ہے اور یہ اس کی جو ٹیتھ ہیں کہ اس وقت جو گاڑی کی شیپ آ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہے کوئی مانسٹر ہے یہ مانسٹر کار یہ اس کی پلکیں ہیں اور یہ پلکیں بن گئی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے یہ گاری کی آئید ہو گئی یہ پلک ہو گئی یہ ناک ہو گئی دیکھ رہے ہیں کتنی صورت برف ہے اور یہ اس کے جو ہے ٹیتھ ہو گئے اور چونکہ ہاتھ نہیں جا رہا اس طرف تو یہ اس طریقے سے ہو گئے باکہ ابھی جو ہے اوپر یہ ٹیتھاک یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی برف ہے تقریباً دو انچ کے آسپاس برف ہے تو میں اس کو ساف کروں گا برف کو اور پھر جو ہے جو سی کاریاں بھی ہیں دیکھ سکتے ہیں پیچھے تو ان کے اوپل بھی کافی برف پڑی ہے اگر آپ دیکھ پائیں گے کہ وہ گاری بھی کھڑی ہوئی ہے اور اس پر بھی ہم کچھ نہ کچھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہاتھ سے بنا لے گئے ایک ہاتھ سے یہ بن گیا یہ دوسری طرف سے بن گیا اور یہ فرنٹ پر بن گیا اور اگر میں دوسری طرف تو جانا پڑے گا تو یہ یہاں کا تو یہ ایک طرح سے تین استعمالی فیس ہو گئے تو یہ اس کا فرنٹ ہے تو اس طریقے سے ہماری کوشش ہے کہ بنانے کی کچھ بنانے کی کوشش کی ہے اب یہ برف بھی ساف کرنی ہے برف ساف کرنے کے بعد جو ہے پھر پورا اس کو سارا ساف کرنے ڈرائیو ہے کیونکہ کل ورکنگ ڈے تو سب لوگ جو صبح جائیں گے ان کو جو ہے راستہ ساف چاہیے ہوتا ہے تو ڈرائیوے ساف کرنا کیونکہ ذمہ داری ہوتی ہے گھر کی تو اس لئے میں بھی ڈرائیوے بھی ساف کروں گا گاڑی بھی ساف کروں گا اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سب لوگ کر رہے ہیں اگر آپ پیچھے دیکھ پا رہے ہیں بیک ڈاؤن میں تو دوسرے جو لوگ ہیں وہ بھی اپنے ڈرائیوے کو ساف کر رہے ہیں ہوں نے ساف کر لیا ہے جیسے ہوں اب جو اگلا محلہ ہے برف ساف کرنے کا ہوتا ہے کیونکہ اسائی رات برف گھرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تقیبن دو سے ڈھائی انچ کے لئے برف ہے تو یہ سب برف جو ہے وہ ساف کرنا آپ کی جمہداری ہے تو کوشش تو یہ ہی ہے کہ ساری برف ساف ہو جائے کہ آج وکل ورکنگ ڈے تو صبح اٹھنے کے بعد پھر وہ ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ساف کر سکیں تو چکے ابھی ٹائم تھا اس لئے یہ برف ساف کر رہے ہیں جسا دے ہیں کہ اس میں برف ہی ہے اور یہ رات کو بھی جاتا ہے برف کے چانسے ہیں کیونکہ یہ جنرلیز بھی ابھی بروسری رسلوں پہنی جو ہلوٹی سبھی ستاریخ کو لٹھی اس کا نئے بلوگ دکھایا تھا اور یہ ابھی آج اوکس تاریخ ہے دوسری ہے تو اس دفعہ دیکھا جائے تو معمول سے کم ہوئی ہے اس میں اس میں مستقل جنرلی میں ٹھٹھاک ہوتی ہے اور ٹھٹھاک بڑے بڑے سٹارم آج ہوتے ہیں اس دفعہ اور ساتھ سے کام ہوئی ہے اور جب زیادہ برف گرتی ہے تو ساری زندگی اور سردی بھی ہوتی ہے سارے راستے درم برم ہوتی ہے لیکن کام پس ساری شیئے سارے کام سارے جیسو سارے یہ سٹی وہ بھی اپنی طور پر پوری کلیر کرتے رہتے ہیں ساتھرے میں براف کو اور تمام جگہوں کو تو جب روز رہتے کلیر رہتے ہیں آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ملا کہ آپ جو اس کو سٹی کر سکیں سٹی والے اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ روٹ کو ساف رکھے ہیں اور آپ کو ایکسز دیتے ہیں کہ آپ کم سے کم اپنا ڈرائیوے اور اپنے گھر کے آگے براف آپ ساف کر دیں اور جو فٹ پاس ہے وہ وہ بھی ہماری جمعہ داری ہے تو یہی بات ہے کہ براف ساف کرنا ایک اچھا بھی ہے فن لگتا ہے اور ساتھ ساتھ کبھی کبھی ڈیفیکلٹ بھی ہوتا ہے جب بہت زیادہ اس نے گرتی ہے ہر دوسرے دن ہر دیسرے دن یا کبھی کبھی ڈیلی تو پر اتنی براف ہو جاتی ہے کہ ساف کر کر کے ہم تھک جاتے ہیں جسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح یہ پوری گاڑی سے براف ساف کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ ابھی تو یہ نرم براف ہے تو اس کی براف سے آسانی سے ساف ہو رہی ہے لیکن جب یہ سخت ہو جاتی ہے جسے کبھی آپ نے براف ساف نہیں کری اور آپ نے ایسی گاڑی کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد جب یہ براف سخت ہو گئی تو پھر وہ ساف نہیں ہوتی وہ اتنی مشکل سے پھر اس کو آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے اور جا جا کے واش کرانا پڑتی ہے گاڑی کو تو بہرحال میری کوشش یہی ہے کہ میں اس کو ساف کر سکوں جتنا بھی ہو سکے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دوسری گاڑی ہے اور ہم دوسری گاڑی سے براف ساف کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ڈرائیوے پہ جو براف ہے وہ اپنی ساف کر لیں گاڑی پہ اور اس کے بعد پھر جتنی بھی براف ہے وہ نیچے گر جاتی ہے اور نیچے گرنے کے بعد پھر کیا کرنا پڑتا ہے کہ پھر ہم اس کو گاڑیوں کو نیچے اتارتے ہیں اور نیچے اتارنے کے بعد پھر جو ڈرائیوے ہے اس کو ساف کرتے ہیں تو اس فقت چو ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ بریش اوپر سے تھوڑا سا ہارڈ چل رہے ہیں اور ہوا بھی ہے کافی اور پروپر ڈریسنگ بھی نہیں کیوں یہ میں نے لیکن بہرحال اوپر سے برف ساف کرنا ریفیکل ہو جاتا ہے لیکن ایک بات ہے کہ اگر آپ ساف کرتے رہتے ہیں تو آپ کو اچھا بھی لگتے ہیں لیکن کبھی کبھی بوریت بھی ہو جاتی ہے کیونکہ روز برف ساف کرو برف کو اٹھاؤ اور پھر خاص تو اگر میں جب تو جاپ پر ہوتا ہوں زیادہ تر باہر رہتا ہوں تو پھر میسیس کے لیے بھی ساف کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو وہ یہی ہوتا ہے دے گے پھر لوگ اپنی ونشیل سے ساف کر لیتے ہیں ونشیل سے جب ساف ہو جاتی ہے اور پیچھے کے شیشے تو کم سے کم روڑ پر چلنے کے قابل ہو جاتی ہے یہ گاڑی نا جب سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں یہ سائیڈ کے شیشے پیچھے کے شیشے اور فرنڈ کی ونشیل یہ ساف ہو جائے جیزیلی تو پھر باکی مشکل مرالہ حال ہو جاتا ہے تو بہرال برف تو گرتی رہتی ہے یہی ونٹر میں ذرا زیادہ گرتی ہے جو کہ یہاں برف کے کتنے تین سے چار مہینے ہیں دسمبر میں تھوڑی گرتی ہے جنوری میں پوری ہوتی ہے فروری میں پوری ہوتی ہے اور مارچ میں موسم صحیح جاتا ہے لیکن کبھی کبھار ایک دم اس طرح کی جھٹکے بڑھتے ہیں تو وہ پھر آکے برف جو تفہ ہے سٹور میں وہ لے آتے ہیں ایک آت دفعہ نا کبھی کبھی تو بھائی اپریل میں بھی ہو جاتی ہے تو یہی وجہ ہے کہ یہ کنیڈا کے ویدر کے اپنی خوبصورتی ہے اور مزہ آتا ہے کہ گھر کے آگے برف موجود ہے تو دوستوں آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کیجئے اس کو لائک کیجئے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی بہت خیال رکھیں اللہ حافظ اسلام علیکم